آسمان تشدد کیس داد رسی کے لیے اتھانے گئی پولیس والوں نے کیا فرو کیا آپ بھی انہی کی زبانی سنیں انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا جب اگلے دن میڈیا پہ آیا ہے تب میرے فون پہ میسیج آیا ہے کہ آپ کی ایف آئی آر کٹ گئی تو اس کے بعد ملزم کو کیوں نہیں پکڑا گیا جب آج بھی آپ اپنی پولیس سے پوچھیں نا میں نے پکڑنا تھا جا کے آپ کی پولیس نے ہماری پولیس نے پکڑنا تھا نا یہ ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ کیوں ابھی تک پھر رہا تھا وہ تو کپڑے پین کے تیار بیٹھا تھا میں نے میڈیا پہ آنا یہ پولیس ہے ہماری یہ ہمارے عمران خان نے پاکستان بنایا نیا یہ عورت کی عزت ہے کہ میں کہاں جاتی اگر میں بھی میڈیا پہ نہ آتی میری کوئی نہ سنتا تو میں کیا کرتی میرے پاس تو نہ رہنے کے لیے چھاتا ہے نہ کھانے کے لیے روٹی میں کہاں جاتی اچھا اب آپ بارڈل ٹون کچیری میں آئی ہیں دالت میں آئی ہیں آپ کیا چاہتی ہیں پولیس سے تو آپ کو انصاف نہیں ملا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ایف آئی آر ٹھیک کی جائے اس کو دوبارہ سے جو جو اس نے میرے پر ظلم کی ہیں اس کی دفعہ اس پہ لگے اس کی زمانہ اس کے ساتھ وہ کریں کہ آئندہ ہر انسان درے کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے اچھا یہ کیا معاملہ کم ظلم تو نہیں ہے آپ دکھا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے مشین سے میرے بال اتارے میری انگلی توڑ دی میرے کان کا پردہ بھٹ گیا مجھے بالکل سنائی نہیں دی رہا اس آنکھ سے مجھے نظر نہیں آرہا میرا میڈیکل کون کروائے کون علاج کروائے گا میرا بتائیں مجھے آپ کہاں جاؤں کس سے کہوں کہ میرا علاج کروا دو کوئی اب آپ آپ کا پولیس نے آپ سے رابطہ کیا کیونکہ آئی جی پنجاب نے بھی اس کا میں نے کسی کا فون اب اٹینڈ نہیں کیا اب میں کیوں سنوں اب میں پولیس کی بات کیوں رات کو مجھے کال آئی تفتیشی آفیسر کی میں کیوں جاؤں جب میں چیخیں مارتی بھی بھاگتی بھی روتی بھی نکلی ہوں تب تو نہیں سنینوں نے میری اب میں کس لیے جاؤں اب سے میڈیا پہ آگئے ہیں ابھی لوگ اپنی جان بچا رہے ہیں اب آپ کیا مطالبہ چاہتی ہیں عمران خان کی تبدیلی سے آپ کیا مطالبہ کرتی ہیں کہ کیا آپ کے ساتھ صرف یہی چاہتی ہوں کہ خدا رہ یہ قانون ٹھیک کیا جائے خدا کا واسطہ ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کا کوئی نہیں ہے جس کی واقفیت نہیں ہے اس کا کوئی نہیں ہے یہ ہمارا کا کیسا قانون ہے جہاں سنی نہیں جاتی یہ کس لیے بیٹھے ہیں یا تو آپ سارے تھانے بند کر دیں سب کچھ بند کر دیں ہمیں پتہ ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے اگر یہ تھانے ہیں تو ان کو بتائیں پھر کہ کیسے سنتے ہیں غریبوں کی باتیں ہم کہا جائیں اب ہم عمران خان کے پاس تو نہیں جا سکتے ہم وزیر اعلیٰ کے پاس تو نہیں جا سکتے ہم تو تھانے جائیں گے یہ کتے بلے بٹھائیں ہوئے اپنے تھانوں میں جو یہ سلوک کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ جو حملے جا کے مردوں کے بیچ میں بٹھا دیتے کہ یہاں بیٹھ کے انتظار کرو میں صبح گیارہ بجے کی گئی وی رات گیارہ بجے واپس آئی ہوں روتی ہوئی یہ سلوک کیا گیا میرے ساتھ صرف اس لیے کہ میرا کوئی تھانے آگے پیچھے دین آزین آپ نے آسمہ کی بات سنی ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے نیا پاکستان تو بنا دیا اور بڑے بڑے دعوے بھی کیے لیکن تھانہ کلچر سیمی ہے آج بھی عورتوں کو وہاں پہ ان کو زلیل کیا جاتا ہے میں صبح گیارہ بجے سے لے کر رات گیارہ بجے تک تھانہ میں رہی لیکن میری داد رسی نہیں کی گئی الٹا پولیس والے مجھے میڈیکل دینے پر انکار کر رہے تھے اور ہسی جا رہے تھے پانچ ہزار مانگا گیا تھا کہ ہم آپ کو میڈیکل دیں اور اس کی رپورٹ دیں کہ پلیس پلیس خدا کے لیے تھانہ کلچر ٹھیک کریں ورنہ عورتوں کو ایسے ہزلیل کیا جائے گا مزید خاقائق سے ابا خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے تیز نیوز دیکھتے رہے تھے دیکھتے رہے تھے دیکھتے رہے تھے